بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اور بھائیوں کو ارفان صابر کی طرف سے اسلام علیکم اس کے بعد مزارش ہے کہ آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لائے ہیں اس میں ہم آپ کو چننے کے متعلق چننے کی فصل کے متعلق اور اس کی توری کے متعلق آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے کہ ویڈیو کا ہم مزید آگے شروع کریں تمام دوستوں ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو بات ہو رہی تھی چننے کی دوری کے متعلق اور چننے کی فصل کے متعلق چننے کا یہ فصل ہے کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا مزارہ آپ کو دکھوا رہے ہیں یہ تقریباً فصل اس کی پت کر تیار بھی پڑی ہے اور لائک سٹر زیادہ زیادہ دا سے پندرہ دن تک اس کی جو پوری ممارکی میں اویلیت ہو اور یہ پوری جانبوں کے لیے بہت زیادہ داست ہے خصوصاً چھوٹے جانبوں کے لیے ہیر بکریوں کے لیے اور اگر دوست جو دو دراز کی ڈاکوں ہیں سٹی ایریاز میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور پورا سام اس کو آرام سے یوز کرتے رہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ اس کے ساتھ باقی جو چیزیں ملانی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ ملانی پڑتی ہیں یہ چننے کا جو ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ چننہ ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا کچھا ہے پس ہفتے دو دن تک یہ پڑ جائے گا تو بات ہو رہی تھی یہ کہ اگر دوست اس میں پھر تھوڑا سا گندم یا مکی یا اس طرح کے کوئی چیز ساتھ بندہ وہ ملانیں گے اور باقی دوڑی کھلاتے رہیں گے تو ان کا پورے سال کا جو سرکل ہے وہ چل جائے گا اور ان کو بقیدہ سابس چارے کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ سابس چارے ازلی اگر آویلی بل ہے تو تھوڑا بہت وہ کھلائے جا سکتا ہے لیکن سارے دوست جو بھی فارمر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سابس چارے کا پورے سال مینج رکھنا وہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور خصوصاً سٹی ایریاز میں ہم دہاتوں میں رہتے ہیں ہمارے لیے بھی بعض اوقات سابس چارہ جو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سابس چارہ ہمیں ایبیلی بل نہیں رہتا لیکن جو شہر میں بیٹھیں ان کو تو فیٹیلی چونکہ خرید کرنا پڑتا ہے تو اس لیے بھی ان کی لیے یہ بہت مشکل پراسس ہوتا ہے کہ سابس چارے کا وہ مینج رکھیں اپنے جانوں کے لیے تو ایسی صورت میں اگر دوست شوقین ہیں بکریاں رکھتے ہیں جو کہ سنت رسول ہے اور ساب دوست جو ہے ہمارے خیش رکھتے ہیں بکریاں رکھنے کی تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو دوری ہے وہ اپنے پاس سٹاک کر لیں اور پھر پورا سال اس کو آرام سے کھلاتے رہیں اسی طرح آپ کو بتا ہے کہ یہ چلنے کی دوری ہے اور دوستا ہوتی ہے لونگے گی اور کافی دوستوں نے ہمارے جو ہے علاقے سے مگوایا ہے اس کا بھونسہ پیچھے دو سیدھا نام نے اس کے کر لیے ہیں چلنے کا پچھلے سال اور پچھے چھے پانچے میں پہلے مونگی کا تو وہ بھونسے جو ان لوگوں نے لیے ہیں ان کو بتا ہوگا کہ بکریاں کے لیے یہ بہترین ہوتے ہیں اور بکریاں ان پر پورا سال جائے وہ پارے جائے سکتے ہیں تو بکری فارم کو مزید آسان بنانے کیا گئے اور اس کام کو ایزی کرنے کے لیے ہیں تمام دوست جو بھی ہمارے علاقے سے یہ بہترین بھونسہ مگوانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ چلنے کا جو علاقہ ہے یہ مخصوص علاقہ ہے جیس میں بکر لیا اور خشاب اور میاں والی کا تھوڑا بہت علاقہ اور جھنگ کا تھوڑا بہت علاقہ یہ تھلک کا جو ایریہ ہے ہمارے علاقے کا یہاں سے یہ چلنے کا جو فصل ہے جو ہوتا ہے اور پھر اس کی توڑی بھی یہاں سے ہی آویلی وال ہوتی ہے تو جو دوست لینا جاتے ہیں میں ان کو بتا دوں یہ ہماری اگاہی ویڈیو ہے اور پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اسی طرح ہی کیا تھا کہ جو دوست مگوانا جاتے ہیں وہ اس طرح کریں کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں رابطہ کے لیے موبائل نمبر ویڈیو کی سکرین کے اوپر دیا جائے گا ویڈس ایپ نمبر بھی وہی ہوگا اس پر آپ بکنگ کروائیں اور بکنگ آپ کروائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سو روپے من اس کی بکنگ فیس ہوگی پھر ہم بھی کنفرم ہمیں اڈر ہو جائیں گے اور آپ بھی متمہین ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم دس سے پندرہ یا بیس دن کے اندر اندر یا می بھی پچیس تیس دن کیونکہ کافی ٹائم ہوتا ہے کافی ہم نے ڈیلیوری دین ہی ہوتی ہے تو ہم پھر ان کو جب بھیجیں گے تو ایک دو دن ان سے پہلے رابطہ کریں گے اور رابطہ کر کے پھر ان کو اگاہ کریں گے کہ ہم آپ کموال بھیجوار ہیں تو کم از کم جو بکنگ کی جو لیمٹ ہے وہ ہے سیونٹی فائیو من پنجاب میں سیونٹی فائیو پنجاب کے بھی میں اور اگر کچھ سندھ سے دوست آرڈر لینا چاہے گا تو اس کے لئے کم از کم ڈیٹھ سو من کا آرڈر ہونا چاہیے کیونکہ پرچون میں ہم نہیں کام کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تھوک میں تو پنجاب من جو ہوگا پھر یہ ہوگا کہ دو گاڑیوں کے ایک گاڑی کے اوپر دو دوستوں کا مال ہم لوٹ کروا دیں گے ڈیٹھ سو من آتا ہے توڑوں میں ہم پیکن کر کے دیتے ہیں کوئی دوست اگر کھلا لینا چاہے گا تو پھر وہ پوری گاڑی لے گا گاڑی کے اندر ایک سو بیسے لے کر ایک سو پچاس من تک آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پچاس روپے جو ہے لیس کا دیا جائے گا جو بھی ریٹ ہوگا ریٹ کے مطلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریٹ اس کا گزشتہ سال چار سو ساٹھ روپے من کے حساب پر فروخت ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ہوگا کچھ کام بھی ہو سکتا ہے شاید کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے چار سے پانچ سو کے درمیان اس کا من جو ہے وہ رہے گا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو جو بھی دوست رہنا چاہتا ہے وہ بوکنگ کے لیے رابطہ کریں ہم اس کو بینک آکاؤنڈ نمبر دیں گے اس میں وہ ہمیں پیسے سینڈ کر دے گا ایک سو روپے پیر من کے حساب سے مسئلہ نگر ایک مندہ جو ہے وہ ڈیٹھ سو من کی پوری گاڑی بوک کرواتا ہے تو اس کو پندرہ ہزار روپے اس کی بوکنگ فیس جو ہے وہ پہلے سینڈ کرنی پڑے گی ہم اس کا آرڈر کنفرم کر لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ بہت جلدہ جلدہ اس کا آرڈر جو ہے وہ اس تک ڈیلیور کیا جائے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی چننے کا جو بہنسہ ہے یہ ایک تو صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے اور جانور جو ہے اس کو کھاتے بھی شوق سے ہیں جو جانور میں ایک چیز آج ہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ جو جانور ہیں اس محسے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ تھوڑا بہت جو ہے پہلے شروع میں وہ نقرہ کرتے ہیں ہفتہ داز دن اس کو گنم اس کے اوپر ڈال کر گا کھلایا جائے تو پھر وہ آدھی ہو جاتے ہیں جب وہ آدھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہی لیے کھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوچھ اپکو میں کٹائی بھی ہو گئی ہے یہ کٹائی ہوئی پڑی ہے اس کو کٹھا گیا گیا ہے جب یہ سوق جائے گا پھر اس کو ترے شر سے نکال گیا جائے گا جب یہ ترے شر سے نکل جائے گا فیاریس کا موسا میرے والوں تو امید ہے کہ دوستوں کچھ ہمہ جا گئی ہوگی جتر من پنجاب کے پی کے سے اگر گوئی آٹر کرنا چاہتا ہے اسلام آباز سے اور سندھ سے اگر دوست کوئی لینا چاہے گا تو اس کو ڈیٹھ سو مانتا ہا تک آڈر منا چاہے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سورا خیار رکھئے گا اللہ حافظ